شاہ محمد بن طغلق اپنے مزاج میں بیق وقت بہت رحمدیل اور بہت ظالم بھی تھے دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا ان کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آزم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے بتانے والے ہیں جس نے ساٹھ بادشاہوں سے ملاقات کی ایک ہزار سالہ مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاہ پیدا ہوئے اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاہت ایک طرح سے سند کا درجہ رکھتی تھی ابن بطوتا نام کا یہ سیاہ مسلمانوں کا ایک عظیم سیاہ گزرا ہے ان کا پورا نام عبد ابن عبد المعروف ابن بطوتا تیرہ فروری تیرہ سو چار کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے وہ کرون وستہ کے عالمی شہرت کے حامل سیاہت انہوں نے ایک مایاناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا اس کتاب میں پچھتر ہزار میل طویل سفر کی رویدات نکل کی ہے یہ سفر کافلوں کے شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے اور سمارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاہت کے غر سے گئے ابن بطوتا ایک علمی گھرانے کے جشم و چراغ تھے ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوتا کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ اور قضاء کی تعلیم حاصل کی تیرہ سو پچیس اسوی میں جب ان کی عمر اکیس برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاہت کا آغاز کیا اس دوران انہوں نے مصر شام اور حجاز کے متعدد شافی المسلک فقہہ سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہی مکتب فقر سے متعلق جید علماء کے دروس میں شریک ہوئے اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں ید طولہ حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم و تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ تیہ کر لیا کہ ایک راستے سے دو بار نہیں گزریں گے اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے فرنروں سے سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے ان کے طویل سفروں کی داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی دیں ان ملاقاتوں میں ابن بطوتہ جہاں اپنے تفسیری حالات بہت ہی دل نشی انداز میں پیش کرتے وہاں اگلے سفر کے لیے زاد راہ کا انتظام بھی کر لیتے یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہیں نہیں ہوا کرتے تھے اور دوسری دنیاوں کے حالات کسی طرح کے سیاہوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے چنانچہ جب بھی کسی سیاہ کی آمد ہوتی تو لوگ حکمران اور عوام سب کا جمع غفیر ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور سیاہوں کی زبانی ملک ملک اور بستی بستی کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا ایک طویل عرصہ تک وہ افریقہ سہرائے عرب اور وسط ایشیائی علاقوں میں سیاہت کرتے رہے اس دوران انہوں نے ریگستانی اور دریاؤ سمندری ہر طرح کے راستے تے کیے ان کی تحریروں کے مطابق سہرائے گوبی سے اٹھنے والے توفان انگیزی سرداروں سے بھی ملے تین سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی تب کی بار انہوں نے سنا کہ دہلی میں محمد بن طغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے اس بادشاہ کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی تب ابن بطوتہ نے دہلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمرے ہمت بانگ لی اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرکند و بخارہ سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندو کشک کو عبور کر کے ریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے وہ خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی لیکن دازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر ایک سال کی مختصر مدت میں تیہ کر لیا تھا دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوتہ کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا شاہ محمد بن طغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوتہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا بہت سے تہائف و ہدایہ پیش کیا گئے بادشاہ نے ابن بطوتہ کی فضیلت علمی کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضا پیش کیا جس پر سالوں تک ابن بطوتہ اپنے فرائز منصبی ادا کرتے رہے شاہ محمد بن طغلق اپنے مزاد میں بیق وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا ابن بطوتہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوتہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکووں نے ان کے کافلے کو آن گھیرا آن تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے ابن بطوتہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیب صدار گئے اور وہاں دو سال تک روپوش رہے عام اس دوران بھی قضاء کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا مالدیب بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں ان ملکوں میں وہ سیاست میں بھی دخیل رہے شائی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا وہ زیطان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان پادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فرام کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے تھے وہاں سے وہ سمارٹا مالابار اور آبنائے فارس کے راستے تاپس بغداد پہنچے بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 348 اسوی میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا اس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک لیکن اب تک انہوں نے دو مسلمان و مالک نہیں دیکھے تھے چنانچہ 1350 اسوی کے لگ بگ انہوں نے غرناطا کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا اس کے بعد وہ مغربی سوڈان صدار گئے اس دوران انہوں نے ایک سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہیں اور 1368 میں یہ عظیم سیاہ ہائی اجل کو لبیک کہ گیا انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے